بلاول بھٹو آج برطانیہ میں نواز شریف سے ملاقات کریں گے نویت کمر کمر زمان کائرہ شہری رحمان وفد میں شامل ہوں گے وزیر خزانہ کی برطانیہ میں نواز شریف سے ملاقات مفتا اسماعیل کہتے ہیں امران خان حکومت نے بد انوانی کے ریکارڈ بنائے سبسٹی ختم نہ کی تو کرز لینا پڑیں گے گورنر سن کے لیے ایمکیم کی نصرین جلیل کے نام پر حساس اداروں کا اعتراض کہا گیا کہ ایمکیم رہنما نے دو ہزار پندرہ میں بھارتی ہائی کمیشنر کو خط لکھ کر ملکی اداروں کے خلاف مدد مانگی تھی پنجاب کا گورنر نون لیگ کہو گا پیپلز پارٹی کو بازابطہ طور پر آگاہ کر دیا گیا پیپلز پارٹی کو سینئر وزیر کا عہدہ دیا جائے گا سپریم کورٹ آئین کی بالا دستی کے لیے کھڑی ہے عدالت کا کام سب کے ساتھ انصاف کرنا ہے کوئی ہمارے بارے میں کچھ بھی سوچے ملک کی خدمت کرتے رہیں گے سپریم کورٹ میں تیرے سٹھ اے کی تشریح کے لیے صدارتی ریفرنس پر سمات کے دوران چیف جسٹس کے ریمارکس جسٹس عمر اتہ بندیال نے کہا کہ اس کو اب کابینہ کے سامنے نہ ہی رکھیں کوئی نیا فیصلہ بھی ہو سکتا ہے جب تک آئین کو ماننے والے ہیں تنقید سے فرق نہیں پڑتا سمات کل تک ملتوی توفے پاکستان کے وزیر آزم کے تھے تو میرا توفہ میری مرضی کیسے وزیر اطلاعات ماریم اورنگزیب نے سوالات اٹھا دیے کہتی ہیں تہائف کو بازار میں بیچا نہیں جا سکتا توشہ خانہ سے 58 گفت بیچ کر عمران خان کی آمدنی بڑھ گئی دوسروں سے 40 سال کا حساب مانگنے والے خود بھی رسی نے دینا پڑیں گی اور سربرا پاک فضائیہ سے جاپان کے سفیر کی ملاقات باہمی دلچسپی اور پیشہ ورانہ تعاون کے امور پر گفتگو ائر چیف مارشل زہیر احمد بابر صدو نے کہا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان خوشگوار تعلقات قائم ہیں دونوں فضائی افواج کے درمیان تعاون کو مزید فروغ دینے کے عظم کا عدہ بھی کیا گیا سما ہیر لائنز آپ نے ملاحظہ کی میں ہوں محروق شہریار اور اہم خبر آپ کو دیں گے بینی گالا سے پی ایم آفس کا سفر کتنے کا پڑا حکومت نے آداد و شمار جاری کر دی ہیں حکومتی دستویز میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ امران خان کے ہیلیکاپٹر پر روزانہ آٹھ لاکھ روپے سے زائد کا خرج آیا ہے اسی حوالے سے بات کریں گے ہیڈ آف انویسٹیگیشن سیل ہمارے ساتھ موجود ہیں زاہید گشکوری صاحب زاہید صاحب بتائیے گا مزید کیا آداد و شمار سامنے آسکے ہیں جی ہاں حکومت نے تھوڑی دیر پہلے سرکاری آداد و شمار جاری کیے ہیں جس میں سابق وزیراعظم امران خان نے جو اپنے اقتدار میں ہیلیکاپٹر استعمال کیا ہے بنی گالا سے وزیراعظم کے دفتر آنے تک اس میں بتایا گیا ہے کہ اٹھانوے کروڑ روپے قومی خزانے کے خرچ ہوئے ہیں دستاویزات میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مجموعی طور پر وزیراعظم کے گھر سے آفیس آنے کا جو خارج تھا وہ دو لاکھ پیچتر ہزار ہیلیکاپٹر کے ایک گھنٹے کی پرواز پہ پڑھ رہا تھا روزانہ کی بنیاد پہ کم از کم آٹھ لاکھ سے زائد اس پہ قومی خزانے سے خرج کیا جا رہا تھا اور ساتھ آداد و شمار کو دیکھیں داکومنٹ کو تو اس بار سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہیلیکاپٹر کا ایک گھنٹے کا جو سفر ہے وہ دو لاکھ پیچتر ہزار میں پڑھتا ہے اور یہ آداد و شمار بتائے گئے ہیں گزشتہ تین سال سات مہینے کے جب وزیراعظم اپنے آفیس آ رہے تھے اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ آداد و شمار تقریباً وزیراعظم کے ایک سال کے بجت کے برابر ہیں جو کہ بہت بڑا خرچہ ہے آیا اب حکومت نے اس پہ کوئی تحقیقات کرنی ہے یا نہیں ذرائع بتاتے ہیں کہ گورمنٹ چاہتی ہے کہ اس پہ تحقیقات ہونی چاہیے ٹھیک ہے گورمنٹ کی جانب سے یہ موقف اختیار کیا گیا ہے اور وہ چاہتی ہے کہ اس پہ تحقیقات ہونی چاہیے بہت شکریہ زاہید گشکوری ہمارے ساتھ موجود تھے آپ لینڈ مافیا کا عوام کی جیب پر پانچ سو ارب کا بڑا ڈاکہ پنجاب حکومت بھی ہوئی جالی کاروبار کا شکار سما انویسٹیگیشن یونٹ کی تحلقہ خیز انکشافات اور اس سے متعلق رپورٹ آج آپ دیکھ پائیں گے پروگرام سات سے آٹھ میں آپ کو بتائیں کہ لینڈ مافیا کا عوام کی جیب پر پانچ سو ارب کا بڑا ڈاکہ اور پنجاب حکومت بھی ہوئی ہے جالی کاروبار کا شکار یہ سب کچھ اور بہت کچھ سما انویسٹیگیشن یونٹ کی تحلقہ خیز رپورٹ میں آج آپ دیکھ پائیں گے پروگرام سات سے آٹھ میں اور ابھی خبر یہ ہے کہ وزیر خزانہ مفتع اسماعیل کا کہنا ہے کہ کوشش کریں گے کہ آئی ایم ایف مہائدے سے عوام پر بوجھ نہ پڑے سبسٹی ختم نہ کی تو کرزیں لینے پڑیں گے جس سے روپے کی قدر میں کمی اور مہنگائی میں زافہ ہوگا وہ سابق وزیراعظم نواز شریف سے برطانیہ میں ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے میاں صاحب نے بڑی تشویش کا اظہار کیا ہے جو عمران خان صاحب مہنگائی لے کر آ گئے ہیں پاکستان میں جو عمران خان نے معاشی بدھالی پھیلی ہے میاں صاحب بڑی تشویش کی اظہار کر رہے تھے اس پر کتنا قرض اٹھا لیا ہے عمران خان نے اسی فیصد پاکستان میں جو اٹھائے گیا تھا اس کا اٹھائے گیا ہے کچھ نہ کچھ حکومت کو بیل ٹائٹننگ کرنا ہوگا میاں صاحب نے مجھے ابھی بھی ہدایت دی ہے کہ آپ نے عوام کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ڈالنا تو انشاءاللہ عوام کے اوپر بوجھ ڈالے بغیر جس کے خوش اسلوبی سے ہم کر سکیں گے آئیم ایف سے اگریمنٹ کریں گے سب سے نہیں ختم کری اور حکومت جو ہے یہ نقصان برداشت کرتی رہے گی تو حکومت کرز لیتی رہے گی اور جتنا حکومت کرز لے گی اتنا حکومت کے معاشی حالات برے ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ پاکستانی روپیہ پریشر میں آ جائے گا جس سے اوورال مہنگائی ہو جائے گی چاہتا ہوں کہ میاں نواز شریف کل پاکستان واپس لے آ جائیں لیکن یہ کہ اب جو بھی میاں صاحب خود فیصلہ کر فرمائیں گے کہ وہ کب تا پاکستان کوشید آپ کے بتائیں کہ پی ٹی اے رہنما آسد عمر نے نئے انتخابات کو ملک اور جمہوریت کے لیے مضبوطی کے لیے واحد حل قرار دے دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ بے یقینی کا خاتمہ کیے بغیر معیشت سمحل نہیں سکتی حکومت کو کوئی در نہیں تو میدان میں آ کر مقابلہ کرے عمران خان کو گئے وے ایک دن گزرا تھا مشکل سے تو وہ بھارت کا اور امریکہ کا بیانیاں دوبارہ شروع ہو گیا تھا اس کے اندر لکھا ہوئے کہ دمکی آویز غیر مناسب الفاظ استعمال کیے گئے تو کوئی خوددار قوم کوئی آزاد قوم وہ برداشت نہیں کر سکتی کہ باہر سے اس قسم کی دمکی آئیں امریکہ کی حکومت اگر یہ سمجھتی ہے کہ ہم ان کی غلامی کریں گے تو یہ ہم نہیں کریں گے اگر وہ اچھا دانشوندی سے سیاسی فیصلہ بھی کرے تو وہ الیکشن بلا لیں گے عمران خان کا مقابلہ کریں میدان میں آکے سیاسی میدان کے اندر اللہ پتا چل جائے گا کہ قوم کدھر کھڑی رہی ہے قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی رہی ہے ایک بھی سنتی زون نہیں تھا سیپک کے تحت پاکستان کی اندر آج سنتی زون بھی بن گئے ہیں سنتیں بھی لگ رہی ہیں زراعت بھی اس کا حصہ بن گیا ہے الہان عمر بھارت میں جو ہو رہا ہے اس کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائیے کشمیریوں کے لئے انہوں نے آواز اٹھائیے اور مسلمانوں کے ساتھ مغرب میں جو اسلاموفوبیا کے تحت مسلمان دشمنی کی جاری ہے اس کے خلاف آواز اٹھائیے اقد اخزیته وما للظالمین من انصار ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للایمان ان آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا یوم القیامة انکا لا تخلف المعاد رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو العقدتا من لسانی یفقہ قولی فالحمدللہ والسلام وعلا رسول اللہ وعلا آلہ وصحبہ جباہین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی اپسوڑ میں ہم اسی دعا کے بارے میں بات کریں گے جس کی بارے میں شروع کی تھی بات پچھلے اپسوڈ میں سورہ آل عمران کے آخیر میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں بات بتائی ہے جو آسمان اور زمین پر غور کر کر رات اور دن پر غور کر کر اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ایک رب ہے اور اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد کے لیے بنایا ہے اور کیونکہ وہ مقصد اتنا ضروری ہے کہ جو انسان اس مقصد سے اپنی زندگی نہیں گزارے گا اپنے مقصد کو نہیں پائے گا جو کوئی بھی ہو جس کو آپ نے آگ میں ڈال دیا فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ تو آپ نے اس کو رسوہ کر دیا اس کی تو رسوائی کر دیا آپ نے دیکھئے آپ سمجھیں گے کہ آگ میں ڈالے جانے سے تکلیف کی بات ہوتی بربادی کی بات ہوتی لیکن یہاں رسوائی کی بات ہو رہی ہے اور اس کو بھی ایک بہت